شاہد اشرف طرح پر الزام ہے کہ انہوں نے اگرس دو ہزار پندرہ میں دو سو تیس کلومیٹر طویق راچی تا لاہور موٹر وے کا ایک سو چونتیس ارب کا ٹھیکہ ایک سو اٹالیس ارب روپے میں تفویز کیا نیب کے ایک ذمہ دار نے بتایا کہ پاک چین ایک تصابی رہداری منصوبہ ایم چار میں غیر معمولی بے ذابقیوں کے انکشاف پر تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ نیب این ایچ اے کے سابق چیئرمین کی تلبیہ کا سمن جاری کرے گا جو ورلڈ بینک میں پاکستان کی جانب سے چیف ایگزیکٹیف کے فرائز تین سال سے ادا کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی درخواست پر نیب نے شاہد اشرف طوران کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کیا ہے نیب کے مجودہ چیئرمین جسٹیف سیٹرائٹ جوید اقبال نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی شکایت پر کروائی کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے بتایا کہ اگر تفتیش کے دوران ٹھوس شوائد ملے تو مجودہ حکومت کے خلاف ایک اور ریفرنس تیار ہو جائے گا نیب کے ترجمان نے بتایا کہ بیورو کے چیئرمین نے اس معاملے پر انکوائری کا حکم دے دیا ہے تاہم کسی کو اس کی سیاسی و بسگی کی بنیاد پر نشانہ نہیں بنایا جائے گا بلکہ میرٹ کو ترجیح حاصل ہوگی نیب کے چیئرمین نے نویلپنڈی بیورو کے ڈرٹر جنرل کو الزامات کے تقیقات کا حکم دیا ہے فرنٹیر ورکس ارگنیشن کو کراچی یا لاہور موٹر وے پروجیکٹ میں بوئی لگانے سے روک دیا گیا تھا NHA کی انتظامیہ کا خیال تھا کہ FWO پہلے ہی متبت وسیع پروجیکٹ میں مصروف ہے حالانکہ FWO نے موٹر وے کی تعمیرات کے لیے 134 ارب روپے کی بوئی لگائی تھی جبکہ NHA کے چیئرمین کی جانب سے ٹھیکہ 14 ارب روپے یعنی 148 ارب روپے میں کسی دوسرے ٹھیکیدار کو دے دیا گیا تھا